بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روبان کلیکشن میں خوش شامدید آج ہم آپ کو یہ خوبصورت سا گریبان بنانا سکھائیں گے نئے سکھنے والوں کو بالکل ہی آسان طریقے سے دیکھیں یہ خوبصورت سا گریبان ہم بنائیں گے سب سے پہلے اس میں ہم شیٹ کی کٹنگ ہمارے پاس ہو چکی ہے اور اس کو ہم یہاں سے ڈبل کریں گے اور اس کو برابر کر کے دونے طرف سے اس میں ہم اپنے گریبان کی پہمائش کریں گے سارے تین انچ گریبان کی چڑھائی لے رہی ہوں سارے تین انچی گہرائی لے کے اس کی گولائی میں ہم کٹنگ کر لیں گے یہاں سے سارے تین انچ پہ ناپ کے ہم اس میں یہ کٹنگ کر دیتے ہیں گولائی میں اس انداز میں دیکھیں ہم یہ کٹنگ کر چکے یہ میرے پاس سوات پانچ انچ کی دو پٹیاں ہیں جو ہمیں سامنے فرنٹ کی طرف لگاؤں گی یہ دیکھیں ہم اس کو ناپ لیتے ہیں 5.25 اس کا سائز ہے اور یہاں سے جو ہم نے کٹ لگانا ہے وہ 5 انچوں کا یہاں سے 5 انچ پہ ہم کٹنگ کر لیں گے اس کو نشان لگا کے بلکل سینٹر سے اس کو ہم اب سیدھا کر لیں گے شرٹ کو شرٹ کا سیدھا حصہ مال پاس یہاں آگیا اب ان پٹیوں کو ہم یہاں 0.25 ہم اس کو فول کریں گے اور یہاں سے بھی 0.25 فول کر کے ہاتھ سے تھوڑا سا اس کو پریس کر لیں گے دونوں طرف سے اور اس کو پین کر لیتے ہیں اس انداز میں اور یہاں سے اس کو اس انداز میں یہ اوپر رکھ کے اور بلکل اس کے لپے سلائی کریں گے اور یہاں سے 0.25 ہمارے پاس اندر فول ہو جائے گا یہ اس انداز میں اس کو سلائی کر لیں گے اور دوسرا بھی یہ بلکل اس انداز میں رکھیں گے اس کو برابر کر کے اور اس کو بھی ہم نے یہ پوری راؤن میں ہمارے سلائی ہو جائے گی اس طریقے سے ہماری یہ اس میں سلائی ہو چکی ہے اب اس میں ہم شولڈر جوئن کریں گے بیک شرٹ کا بیک شرٹ کو اس کے ساتھ ہم نے جوئن کر لیا اور اس میں ہم نے ارے پٹی اب لگانی ہے پورے راؤن میں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس دو ارے پٹیاں ہیں ان کی لیند تھوڑی کم تھی تو اس کو آپس میں ہم جوئن کر لیتے ہیں اور پھر پورے راؤن میں ہمارے یہ لگے گی سیدھی طرف سے یہاں سے اس کو اس انداز میں لے کے یہاں سے ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے پوائنٹ ٹو فائی پہ اور اس کو یہ ہم نے سٹیچ کر لیا اور یہ ہمارے پاس پٹی ریڈی ہے اس کو ہم گرہ بان میں لگائیں گے یہاں سے ہم اس کو فول کر لیں گے ہمارے پاس یہ اس کا جوڑ لگ چکا آپ دیکھیں اس کے پورے راؤن میں ہمارے لگے گی بیک گرہ بان کو میں نے ایک انجی گہرائی میں کٹنگ کر لیا ہے یہاں سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اس کے گرہ بان سے ایک طرف سے سٹارٹ کریں گے اور دوسری طرف ہم اس کو لے جائیں گے یہاں سے اور ایک بھوٹ کے فاصلے سے ہم اس کی سلائی کریں گے پورے راؤن میں یہاں سے ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے کیونکہ یہ اورے پٹی ہے تو یہ ہر طرح سے مڑ جائے گی ہم اس کو کتنا بھی ڈیپ گرے بان لیں تو آرام سے یہ فولڈ ہو جائے گی اسی طرح سے پورے راؤن میں ہم اس کو لگا لیں گے اس انداز میں ہمارے پاس یہ ہے پٹی لگ جائے گی یہ اڑے پٹی ہے اس لیے کہیں بھی گلائی میں ہم لگانا چاہیں تو ایزی لی یہ آرام سے لگ جائے گی یہ ہمارے پاس اس کی سٹیچیں کمپلیٹ ہوئی اس میں سے جو اضافی دھاکہ اور کپڑا ہے وہ ہم کٹ کر لیں گے اور اس انداز میں ہمارے پاس یہ فرنٹ سے ہم نے جو اضافی کپڑا رکھا ہے اس کو فولڈ کریں گے اور یہاں سے بھی اس انداز میں فولڈ کر کے اس کو ہم نے ایک سلائی کر لینی ہے اس انداز میں میں اس کی سلائی کر چکی ہوں پورے راؤن میں اس کو ہم تربائی بھی کر سکتے ہیں گریبان ہمارا اس انداز میں ریڈی ہو جائے گا میرے پاس یہ ڈوری ہے تیس انچ لمبائی میں میں نے لی ہے اور یہ اوپنر کی مدد سے چونکہ میں یہ اس میں تیار پٹی لی ہے تو اس میں یہاں سے تھوڑا سا مجھے شرٹ میں سراخ کرنے پڑیں گے اس میں ڈوری ڈالنے کے لیے اوپنر کی مدد سے میں اس میں کروں گی اور اس کو ڈوری کو کسی بھی انداز میں ہم اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالنے کے بعد پھر اس میں ہم تیسل لگائیں گے یہ میری ڈوری اندر ڈال چکی یہاں ہم نے یہ فرنٹ میں اس کے تیسل لگا لیے اور اس طرح سے ہمارا یہ خوبصورت سرگریبان بلکل ہی آسان انداز میں ریڈی ہے آپ کو اگر ویڈیو ہماری پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ 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 ترجمة نانسي قنقر